سنسر میں گروہر کو تین طلاق بل پیش کیا گیا لیکن دیش میں تین طلاق کے معاملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ادھر اتر پردیش کے رامپور زلے میں تین طلاق دینے کا معاملہ سامنے آیا ہے ایک شوہر نے اپنی بیوی کو صرف اس لیے طلاق دے دیا کیونکہ وہ دیر سے سو کر اٹھی اتنا ہی نہیں وہ اسے گھر سے نکال کر تالہ رگا کر فرار بھی ہو گیا رامپور کے تھانہ عزب نگر کے نگلیا آکل گاؤں میں تین طلاق کی ایک بےہت حیران کر دینے والی گھٹنا ہوئی ہے جس میں ماتر چار مہینے پہلے ہوئے پریم ویواہ کا انت ہو گیا گولف شاہ نے اپنے گھر پریوار والوں کی مرضی کے خلاف گاؤں کے ہی کاسیم سے شادی کی تھی لیکن ویواہ کے کچھ دن بعد ہی دونوں میں تقرار شروع ہو گئی مہیلا کے مطابق کاسیم اکثر اس کو پیٹتا تھا بیٹے دنوں بھی اس کے ساتھ پتی نے مار پیٹ کی جس کے چلتے وہ رات میں سو نہیں سکی اور صبح اٹھنے میں دیری ہو گئی مہیلا کے مطابق دیر سے اٹھنے پر پتی نے اس کو تین طلاق دے کر گھر سے نکال دیا گاؤں کے بزرگ اور بڑے بوڑھے اس سمسیا سے نپٹنے میں جھٹ گئے ہیں گاؤں والوں کے مطابق تین طلاق کے پیچھے پتی پتنی کے بیچ نائتفاقی ہونا بتا رہی ہیں حالکہ ان کا ماننا ہے کہ طلاق دیے جانے کی وجہ ماتر دیر سے اٹھنا نہیں ہے بلکہ بے روزگاری بھی ایک وجہ ہے لاؤ مہرج کرنے کی وجہ سے پیڑیت مہیلا کے ماتا پتا بھی اب اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ایسے میں مہیلا نے پولیس سے مدد کی گوہار لگائی ہے جس کے بعد پولیس نے مہیلا کو پتی کے گھر پہنچا دیا حالکہ مہیلا نے کسی طرح کی کاروائی نہ کرنے کی بات کرتے ہوئے پولیس کو تحریر دینے سے انکار کر دیا اور تین طلاق سماج میں پرچلت کوری تھی ہے جس کے لیے کانون بنانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی شکشت ہونا ضروری ہے رامپور سے اینیون نیوز کے لیے بابر خان کی ریپورٹ ساتھ لوگوں کو تحریب کریں